اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حسن مہران اور میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گا جیسے کہ میں پیشلی ویڈیو میں بھی سنایا تھا تو آج کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اس کا جو انوان ہے اس کا نام ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اللہ کی رضا میں ہی بہتری ہوتی ہے جو ہمارے لیے سوچتے ہیں کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فیدہ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا میں ہمیں راضی ہو جانا چاہیے اور جو وہ کرتا ہے اس میں ہمارے بہتر ہوتا ہے بلکہ وہ بہترین ہوتا ہے تو واقعہ شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اس کا ایک وزیر تھا جو کہ اس کا قریبی ساتھی بھی تھا ان کے درمیان میں کافی وہ دوستی بھی تھی وزیر ہونے کے ناتے دوستی کا ریلیشن بھی تھا ان کا اپس میں تو ہوا کچھ ہیوں ایک دفعہ بادشاہ کو انگلی پر چوٹ آئی اور وہ کٹ گئی تو بادشاہ کو بہت تکلیف ہوئی بہت دکھ ہوا تو اس نے جب اس کو دکھ ہوا تو اس کے وزیر نے بولا کہ بادشاہ صاحب بادشاہ سلامت حوصلہ کریں اس میں اللہ کی ہی بہتری ہوگی اس میں کچھ آپ کے لئے بہتر ہوگا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ ایک تو میری انگلی کٹ گیا اوپر سے یہ میرا مزاق اڑایا رہا ہے کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی اس میں اللہ کی میری کیا بہتری ہوگی اس میں میرا کیا بہتری ہوگی کہ میری انگلی کٹ گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو اپنے وزیر پر قریبی ساتھی ہونے کے باوجود اس نے اپنے اس وزیر کو جیل کے اندر قید کرنے کا حکم جاری کر دیا تو جب اس کو لی جایا جا رہا تھا وزیر کو جیل کے اندر تو اس نے کہا کہ اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی جو کہ میجھے جیل میں لی جایا جا رہا ہے تو کچھ دن گزرے بادشاہ وہ اپنے شکار پر نکلا اپنے جو تھے ملازم ان کو لے کر تو جب وہ جنگل میں گئے تو اس کے بادشاہ شکار کرتا کرتا کافی آگے نکل گیا اپنی جو حدود تھی اس سے وہ باہر نکل گیا اور جو اس کے ملازم وہ اس کو دھونتے رہے ان کو نہ ملا تو وہ ملازم واپس لوٹ آئے تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کسی اور کی حدود میں جب داخل ہوا تھا انہوں نے پکڑ کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو ان کی روایت یہ تھی کہ جو بھی آدمی کسی دوسری حدود سے کسی دوسری علاقے سے پکڑا جاتا تھا اس کو وہ پکڑ کر اپنے جو ان کے خدا تھے بت تھے ان کی وہ ولی چڑھاتے تھے ان کو پر وہ قربان کرتے تھے اس آدمی کو تو اس کو بھی وہی اسی قانون کے تحت جو بادشاہ تھا اس کو بھی ولی چڑھایا جا رہا تھا اس کو تو بادشاہ نے اس کو اوڈر دے دیا کہ اس کو جو تھا کہ قربان کا اس کو بھی زباہ کر دیا جائے تو لوگوں نے ایک دن مقرر ہوا اور اس کو لٹایا گیا اور جب اس کو قربان کرنے لگے اس کی کردن چھوری چلانے لگے تو جو وہ آدمی چھوری چلا رہا تھا اس کی نظر پڑھی کہ اس کی نظر اس کی انگلی پر پڑھی اور دیکھا کہ یہ جو آدمی ہے اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے اور ان کی قانون کے مطابق وہ آدمی اس آدمی کو زباہ نہیں کیا جا سکتا تھا جو کسی طرح کا ڈیمج ہو جس کی اندر کوئی بھی کھامی ہو تو جیسے ہمیں قربانی پر وہ دندہ بکرا ہونا ہے اس طرح کی جو شرائیت ہیں اسلامی اسی طرح انہوں نے بھی کوئی اپنی شرائیت رکھی ہوئی تھی تو ہوا کہ اس کی جان بخشی گئی اس کو چھوڑ دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ اس کو چھوڑ دو وہ جب اس کو چھوڑا گیا واپس اپنی حدود میں آ گیا اپنے ملک میں آ کر تو اس نے اپنے وزیر کو اپنے جو فوراں حکم دیا کہ جو میرا وزیر تھا اس کو واپس رہا کیا جائے تو جب اس نے رہا کر دیا تو بادشاہ کی سامنے پیش کیا گیا تو اس کو واقعی اس وقت خوشی ہوئی کہ تم نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ جو میری انگلی کٹی ہے اس میں میری بہتری تھی اور اس کی اس انگلی کٹنے کی بجائے سے میری آج جان بخشی گئی ہے تو انگلی کٹی ہے لیکن میری جان بخشی گئی ہے تو واقعی ہی اس میں میری بہتری تھی تو سارے دربار آلے بھی بہت خوش ہوئے تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میری تو اس میں بہتری تھی ہی کہ میری انگلی کٹ گئی ہے تو اب یہ بتاؤ کہ جب تم میں قید کیا گیا تو تم نے کہا تھا کہ اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی جو کہ مجھے اس وقت قید کیا جا رہا ہے تو تمہاری اس میں کیا بہتری تھی تمہیں اس میں کیا بہتر نظر آیا تو اس نے جواب دیا باسا سلامت کہ اگر جس وقت ہم ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب حدو سے باہر جا رہے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ نہ جاتا ہم جب گم ہوئے اپنی حدو سے باہر نکلے گئے ان کے جب پکڑے گئے تو میں نے بھی بظاہر میں نے بھی ان پکڑا جانا تھا اس وقت آپ کی جونسی تھی انگلی کٹی ہوئی تھی آپ اس وجہ سے بچ گئے اور اگر اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے تو انہوں نے چڑھا دینا تھا کیونکہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے میری کوئی ڈیمیج نہیں ہے کچھ بھی میرا پارٹ بوڈی کا تو اس وجہ سے میں اس وقت جان چلے جانی تھی اور آپ کو بخش دینا تھا تو اس میں میری یہ بیٹری ہوئی میں جیل میں تھا تو مجھے بخش دیا میری اسی لیے میری بخش ہو گئی ہے بادشاہ سلامت کو بہت خوشی ہوئی واقعی اس کی ذہانت پر اور اس کی اللہ پر یقین پر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئی اور اس کو اس نے خراج تحسین پیس کیا اس کے ایمان پر تو ہمیں بھی اپنے رب پر پکتہ اور کامل ایمان ہونا چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسا دیتا ہے جو دیتا ہے اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس کو خوشی خوشی اپنا لینا چاہیے اس کی رضا میں خوش ہو جانا چاہیے تو دوستو آج کا یہ تھا واقعہ جو کہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے رب پر پکتہ ایمان ہونا چاہیے پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئے واقعے کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا شکریہ